اسلام علیکم جی میں ہوں فائز گلزار اور آج ہم موجود ہیں جی ایس ایف آر سٹوڈیوز اسلام آباد میں کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹریننگ کی بات کر رہے ہیں ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف فیزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں آج تھوڑا سا ہم ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف پر ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ جو دو لوگ موجود ہیں کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے اسپیریچول سائیڈ انسان کی خیال رکھنا کتنا ضروری ہے مینٹل اسٹرینٹھ کو کس طریقے سے ہم امپروف کر سکتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالات کا جواب ملنا بڑا ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے اس بارے میں تو آج ہمارے ساتھ سائل عدیم صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر بسیم موجود ہیں سائل عدیم is a psychologist, he's a researcher جتنے اچھے طریقے سے میرے نزدیک سائنس اور قرآن کو اور ہیومن سائیکولوجی کو سائل عدیم کنیک کر رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور شخص اتنا اچھے طریقے سے کنیک کرتا ہے ڈاکٹر بسیم آن دی ادھر اینڈ آپ جانتے ہیں کس کس مشن پہ نکلے میں ہیں کس حوالے سے لوگوں کو آویر کر رہے ہیں جو نولیج انہوں نے ابھی تک سپریٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں تو آج ہم چاہیں گے کہ ان دونوں حضرات سے کچھ بیسک سوالات جو ہیں ان کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ساحل عدیم صاحب کے جو پیج ہے یوٹیوب پیج ہے یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور چیک کیجئے کیونکہ جو پرابلمز ہیں وہ آلریڈی ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن آج ہم پرابلمز کے سلیوشن کی طرف جائیں گے یا کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو ایمپروومنٹ کی طرف لے کر جانا ہے اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہمیں لینے چاہیے ہم اس پہ فوکس کریں گے تو آپ ڈسکرپشن میں چینل پہ سبسکرائب کیجئے ساحل عدیم صاحب کے ان کی ویڈیوز کو چیک کیجئے ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے پرپس آف لائف کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے فیوچر پاسٹ کے حوالے سے اور کس طریقے سے ہم زندگی کو ایمپرووم کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارا آج ہوگا کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں spiritual terms کے اندر کیا زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو بریفلی تھوڑا سا بتا دیجئے پھر ہم وہاں سے discussion کو آگے لے کے چلیں گے جو spiritual the love the word spiritual ہے نا وہ بیسیکلی ایک regular fashion statement آج کل my spiritual growth my spiritual health unless we understand the difference between a human being and an animal tab tak ہم یہ differentiation کرنے ہی سکھیں گے hence the health of a spiritual the spiritual health of a man is hidden inside the purpose of all human beings now that's the case that's the premise for example میں آپ کو بتاتا ہوں ہم دنیا کے جتنے بھی شیر ہیں جو انڈیا کے جنگلوں میں ٹائگر ہیں یا افریقہ کے جنگلوں میں شیر پائے جاتے ہیں وہ کوئی طرح ایک شیر لے لیں حالانکہ جنگل کا بادشاہ ہوگا مگر دنیا کے سارے شیروں کا محافظ نہیں ہے نہ ان کی کس کو فکر ہے دنیا کے جتنے بھی بلی کتے ہیں وہ آپس میں اپنے اپنے خاندان کی شدید فکر کرتے ہیں ایک بلی کیا دنیا کے سب سے کمزور جانر بھی جب اپنے بچے کی مرگی بھی اپنے چوزوں کی جس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں وہ مطلب that is the ultimate effort that any living animal can can do to save the flock but does that does that cat you know worry about the whole global community of cats of course not اس کا aperture ہی نہیں ہے یہ فرکے انسانوں اور ہیوانوں میں کہ انسان جیسی کس مرضی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کا ultimate aperture actually the first mental response ہی ہوتا ہے کہ میں کس community میں آیا ہوں وہ ہر کونے میں پیدا ہوا وہ ہر انسان سے اپنے آپ کو ریترسپیکٹ میں compare کر رہا ہوتا ہے so he does not want to be the the local hero he wants to be the global entity he doesn't want to be create a local change he wants to create a global change that's an inner voice ہر ایک کیا رہی ہوتی it's not like کہ میں ایکسپشنل بات کر رہا ہوں یہ الگ کہانی ہے کہ اس کے ماں باپ پھر اس کو global سے local local سے بس اپنے خاندان خاندان سے بس اپنا گھر یہاں تک لے کیا رہتے ہیں کسرت مال کسرت اولاد جتنا بھی جتنا ہوئی کوشش کرتے ہیں وہ اس کو چھوٹے سے چھوٹا کریں پر کٹو کٹو کے پر یہ بڑے کام کرے گا تو جو ہمارے بس اپنی بری پچھے سالوں کامپرمائز ہوجائیں گے لیٹرلی بسٹیٹمنٹ ہی ہوتے ہیں کہ جتنا مرد ہی کہ مرد ہی سنسیر مہ باپ ہوں وہ گلوبل سے local کا سفر کرواتے ہیں پہلے پچیس سالوں میں بچہ کو یہ بات زادہ سے زادہ اندارہ نے اپنی بی بی بچوں کا فکر کر نہیں ڈیٹرلی می کیا کہ وہ انسان سے اس کو بیلی جانو کے کتج بنا رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ بھی کرتا ہے اپنے خاندان کی فکر تو بھلی کتا بھی کرتا ہے The real problem is کہ اگر ایک انسان کو یہ نہیں پتا کہ ایک جانور کے لیول پہ وہ زندگی گزار رہا ہے کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے اپنے کارنر پلٹ لے میں نے وہاں پہ گھر بنانا ہے کیا کروں گا میری بیوی و میرے بچے That's the extent of your scope That is where you place yourself اور ہم یہاں پہ کائنات کی باتیں کریں گھر میں قرآن دکھا ہے جو ستاروں کے اوپر کمندیں ڈال رہا Literally Literally کائنات سات ساموات کی بات ہو رہی ہے پھر عرشاللہ کی بات ہو رہی ہے نہیں جی ہم بہت بہت بڑی باتیں ہیں میں تو بس ایک ڈی ایچ اے ٹو کے اندر جو پندرہ سو سکوئر فٹ ہے بس وہاں ہوں میں اندر بھی چار بندے میرے اندر بس اور ان کے لیے میں سب کچھ کروں گا یہاں تا کہ میں باقی کے بندے بھی مار دوں گا ان کے لیے کبھی بھی کوئی اپنے قبیلے کا جانور دوسرے اپنے قبیلے کے کسی اور جانور کو نہیں مارتا اپنے بچوں کی ہے کتے بھی نہیں ایسے کرتے سمجھے وہ بھی کسی اور قبیلے کے مطلب کسی اور ریس کے پر حملہ کریں گے کبھی بھی جانور کسی کبھی شیر کو شیر کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی بلیوں کے پر حملہ کیا ہو یہ انسان ہے جو کہ اپنے اس چھوٹے سے سکوئر پندرہ سو سکوئے یار کے گھر کے اندر چار بندے رکھ کے باگی پورے بندے مارنا چکر دیتا ہے تو یہ ایک بروم ایک بہت دور کی بات ہے اپنے نزل کو ہی نہیں پہچانا ہو اپنے سپیشی ہی نہیں پہچانا سکا ہو حضرت اس کے اوپر وہ ایک حضرت واسف رفتولکر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی جو سب کے لئے خیر بانگے گا تو وہی بات ہے نا کہ بالکل سب سے پہلا خدر مجھے صرف میں نہیں ہوں تو اسے اسے ابھی تو میں پرپس کا لفظ نہیں بولتے ہوئے کترا رہا ہوں ابھی تو میں خالی شناف کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تو پہچانے کہ ہم جس جس قبیلے میں پیدا ہو گئے وہ انسانی قبیلہ ہے وہ پاکستانی یا اندین یا بنگالی قبیلہ نہیں ہے وہ برزیلین قبیلہ نہیں ہے وہ انسانی قبیلہ ہے سب سے پہلے تو دیفنیشن سٹیٹ کہ کس نسل نے آئے ہو جی میں آزاد آدم کی نسل سے آئے ہوں وہ کہ ٹھیک ہے پھر سارے سارے آدمی اور عورتوں کا ذمہ تمہارا ہوگا نا اس میں کون سی مطلب راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا تھا اور اب دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے آرڈینس میں سب کی کہیں یہ کیا بات ہوئی میرے اوپر تو سب سے پہلا حق میرے خاندان کا میرے بری بچوں کا کس نے آپ سے کہا کہ ان کا حق پہلا نہیں ہے دوسرا بھی تو کسی کا حق ہوگا نا وہاں پہ آکے لائن کو ڈراؤ کر دیا آپ نے یو سٹارٹ ایسا ٹریننگ پروگرام کہ آپ کے بری بچے کیسے ہیں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی جب اللہ تعالی بچے پیدا کرتا ہے تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے بچوں سے کیسے محبت الفت کرتے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو کونسپٹ نہیں بتا ہوتا بچوں کے ساتھ کیا ہوتے جس کے اپنے بچے ہیں اس کو بھاگی کے بچوں پر کیوں پیار آتا ہے جس کے بچے نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کسی کیا یہ کیا کیا آپ کیوں کہ انسانوں کے لئے چھوڑیں ہیں یہ ایک ٹریننگ پروگرام جو بی بی کے تھروں یا بچوں کے تھروں یا ماں باپ کے تھروں ہاؤس ہول میں مل رہا ہوتا ہے کیس کیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اس طرح کے ساتھ عرب ہو رہے ہیں سب کو بچانا ہے اب کیا بچا کے کتر لے کے جانا ہے کہ میں دیکھو گیا کہ میں ہے میں کہ ہرش کیا کو پتا کو دیکھو رہیے خراب پی ایش جگل کو پتا کو دیکھو گیا اور پی ایش جی سکالور کو بھی پتا کو دیکھو گیا ویے نویل پریجز نے نہیں ہے تقریبہ تقریبا تقریبا ایک جیسے ہی پرپس ہے توڑا سے لوب کی سکوپ میں فرق آتا ہے پرپس کی ٹرنل ایک ہی ہے وہ ہی سے گزرانا ہے سمجھے مگر ملے یہ تو بتائے چلے کس نے گزرانا ہے جی بنی نو انسان نے گزرنا ہے حسد آدم کی اولاد نے گزرنا ہے ٹھیک ہے تو خیر ہمیں تو میں تو اب میں گلوبل پرپس دینے ہی بند کر دیا کیونکہ دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں آرڈینس کی کہ یہ کیا بات کی میرا بچہ سات عرب انسانوں کا ذمہ دار ہے جی جی آپ کا بچہ سات عرب انسانوں کا ذمہ دار ہے خدا کی قسم آپ کا بچہ سات عرب انسانوں کا ذمہ دار ہے اتنا آسان سا کونسپٹ ہے اس میں کسی شک میں مت رہیے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ کیپیبلیٹی اس کے اندر سات عرب انسانوں کو بچانے کی تھی اتنا بڑا لیڈر پیدا ہوا تھا اتنا بڑا لیڈر پیدا ہوتے 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 آپ نے چھوٹا کرتے کرتے اس کے پر کاٹ کے وہ چار بندے نہیں مینیج کر سکتا آپ نے ہر دوسرے گھر میں طلاق ہو رہی ہے ہر گھر میں کوکین اور خودکشیاں چل رہی ہے اسے اپنا گھر نہیں مینیج ہو رہا جب پر کرتے ہیں تو پر پریندہ پریندہ تھوڑی نہ تھا پریندہ اپنے پروں کے پھلاو کے پر سے پریندہ ہے there is a problem if you chop off the wings of a bird وہ بس وہ کیڑا ہے وہ پر literally کیڑا ہے وہ تو پریندہ اور کیڑے میں کیا فرکتا ہے نہیں اٹھ سکتا آپ کی ایک ویڈیو میں میں ایک بات میں سنی تھی تو بچاؤں گا اس کے پر کہ مسلمان کا بچہ کچھ ایسی چیزیں اگر مسلمان کے بچے کے سامنے ہو تو وہ نہیں ہو سکتی یہ نہیں کہ وہ react کرے گا یہاں پہ جو mindset بن گیا ہے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا چھوڑو بھائی اپنے کام سے کام رکھو تو یہ جو approach ہے یہ یہ اصل میں دیکھیں اندر کی آواز تو اللہ تعالیٰ انسٹال کی ہوئے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پر پھلانا اور سات عرب کمبے کا خیال رکھنا یہ اندر کی آواز ہے اس کے دو بہت کلیر ثبوت ہیں جو کسی کافر کو بھی مسلمان کو بھی عورت کو بھی آدمی کو بھی کیا کروں میں دفتر جانا ہے مگر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو آپ کی مہن مٹی کو پکڑا ہو آپ کو وہی والے قبیلے کے ذمہ دار چاہیے ہوتے ہیں کیا آپ کو بنی آدم کا ذمہ دار یہاں پہ آ جائے تمہارا تو خندان کا بندہ نہیں ہے وہ تمہیں سٹرینجر کی ہلپ کیوں چاہیے ہوتی ہے اس وقت ایک روڈ فیصل ایونیو پہ گھاڑی لگ گئی آپ کی کیا آپ کو پیپل کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کا دور پار کا کلوسیس کزن نہیں ہے گھر کا بندہ نہیں ہے سٹرینجر کے لئے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ نو آدم کے بندوں بیٹو میں تمہارے کبیلے کا بندہ ہوں میں بھی تمہاری نسل سے ہوں ایکزیکٹ سیم ویس نہیں جاتی کہ انسان کوئی نہیں تھا انسان کیا ہوتا ہے تو جب اپنے بے موقع آئے تو ہمیں وہ بڑا پرپس چاہیے جب کسی اور کی باری آئے تو نہیں نہیں اپنی اپنی کھلیں گے دی تو والدین نے اگر ٹرین ایسی کیا ہو کہ بس اپنے کام سے کام رکھو تو پھر مذہب یہ ہی ہوگا پہلے بیس سال ہی تو ضائع کر رہے ہیں اصل میں اما با یہ جو ہے نا ٹریننگ آف سیلفشنیس فیملی سکوپ میں اس کو خاندانی مذہب کرتا ہوں یہ کوئی اسلام نہیں ہے کوئی کوئی کرسچینیٹی اور جیوڈائیزم نہیں چلتا ایک خاندانی مذہب چلتا ہے دنیا بس کہ میرا جو ٹوٹل سکوپ ہے وہ میرے خاندان ہے بس میرے مہ باپ ia میری باپ میرے بچے میرے بہن باپ بس طفbin اس کے اندر میں مومن ہوں ان کے لئے میں مومن ہوں ان کے لئے میں صاحبی ہوں ان کے لئے میں قرآن کا کاری ہوں ان کے لئے میں سکولر رہوں ان کے لئے میں ٹیچر رہوں ان کے لئے میں ج chor LOدي نجوبی ہوں کسی اور کے لئے میں دنیا کا سب سے زادا سیل فش آبنی ہوں دنیا رہا بالکہ ان کو باقیوں کا مرے سے خطرہ ہے کیونکہ جو چوری کی دار میں نے تیز ہے کہ رکیب اس سے باگیوں کو کارتا ہوں وہ اس لئے کہ اپنے گھر آکے بچوں کو کھلاتا ہوں لٹرلی this is the extent of the lopsidedness یہ ایک مطلب توفان ہے جو ماں اور باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہے جو اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ اپنے بچے کو self-centered خود پرست لٹرلی خود پرست یا خاندان پرست بنا رہا ہے اور یہ پاکستان انڈیا میں نہیں گھلی دنیا پوری میں اسے ہو رہا ہے اب اس دوران پر رہا ہے جب اس لیول کی آندھی چل رہی ہو تو پر رہا ہے پر شلٹر کی ضرورت پر نیچے نہیں پڑتی ہے تو جب سارے selfish ہوتے ہیں تو خود ہی پھر ایک self-less بندے کی ڈیمینڈ کریٹ ہوتی پھر خود ہی ایسا لیڈر کریٹ ہوتا ہے اپنی اپنی ڈیمینڈ میں سے جو ہلکا سا بھی بہتر ہوتا ہے اس پر جان نشاہ کرنا شکر دیتے ہیں وہ کیا بہتر نہیں دکھاتا ہے لیٹرلی وہ اس کو بڑھ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا زمان آپ کی طرح کے تمام لوگوں کا زمان لوں گا چاہے وہ پھر امگو میں بنایا ہے پی ٹی آئی بنایا ہے سمجھے وہ محجروں کے لیے آرہا ہے اللہ واسر خلاندان بڑھ کر دیا محجر سارے آرہے پھر پی ٹی آئی بنا رہا ہے کہ جی میں نے ان فراد لوگوں سے آپ کو بچانا ہے اس کے پر چاہے تھے یہ سو آن سو فورد کسی وی طرح ہے چاہے انہ آزارے ہو انڈیا میں چاہے وہ دوسی تاریدی ہو پاکستان میں آپ کو ساہرے ہر ہے گروس میں دل مجھے بنایا ہے پھر اے مجھے انسان کو دل مجھے اندر کیا ہے اگرام اندر کیا ہے اللہ اندر کیا ہے صورت کے پھر مجھے کہ وہ صورت کے پھر مجھے اگر projects ماں پاپ بھول جاتے ہیں اس کی طرف پہنچ جاتے ہیں میں آپ سے ابھی پیسے مانگوں کہ پچاس لاکھ کے ادار چاہیں دس ہزار کے ادار چاہیں دو دفعہ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کی انٹرویو کے بیچ میں آپ نے مگر بلکی سیدھی پچاس لاکھ مانگتی ہے آپ کہتے ہیں پچاس لاکھ اور ہوتے تو وہ بھی دے رہتا تو انہیں گاڑی بھی بیش کے دو سوچنے رہی میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں but she's doing something which is for 25,000 kids کمبہ بڑا کیا all of a sudden آپ نچھاور کرتے ہیں اندر سے اللہ نے آدم کی پروجنی ہے اس کے اندر یہ بیکن بنایا ہے homing بیکن ہے وہ دوسرے کو بلا رہا ہے بار بار بلا رہا ہے اندر کے واس بس ہم نہیں دوبارے ہونچی کر رہے ہیں ہم نہیں this is a bigger problem that I hope some child is listening right now پچاس سال پلاس والوں سے ہم یہ ٹوٹ سکی ہے اللہ ان کو سیدھے دا پہ لائے جو 20 سال کے لڑکے لڑکیں سن رہے ہیں they better understand you're not dogs and sheeps and cattle even they are better وہ بھی اپنے قبیلے پہ نہیں کسی کو آنے دیتے ہیں آنچ آپ national geographic animal planet دیکھیں ہم سے بہتر standards پہ رہے ہیں animal planet والے افریقہ میں ہم سے بہتر standards پہ رہے ہیں آپ دیکھیں جب جھونڈ کے جھونڈ آتے نا wildebeest کے شیر آگے ہملا کرتا ہے سب ہملا کر دیتے ہیں اس کے اوپر اپنے قبیلے کا اتنا بڑا وہ کزنز ہوتے ہیں وہ سارے are they brothers and sisters? no they just know that this is the design they're following the design that they were created upon we are the same design ہم تو خیر مسلمان ہیں ہمارے دو رہے ہیں کیوں پہ رہنا چیئے تھے کیوں ہم تو اس contract کو خدا کسیم کو contract letter ہے ہمارے گھر پہ پڑھا little name ہے اس کا contract letter 114 chapter کا contract letter سائن کر کے ہمارے اببا جی نیچے آئے 114 chapter کا contract letter سائن کیا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں بھاؤں گا ہم نے وہ گھر پہ رکھا ہے 114 chapter کا contract letter اور ہم مارے وہ حالات ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو اببا نے سائن کیا تھا میں تو نہیں اس کا نباز سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لے کہا کہ تمہارے اببا نے نہیں خیالی سائن کیا تھا تم سب موجود تھے اس وقت سب اہدے الست کے اندر موجود تھے سب سے سائن لیا ہے تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ میرے باپ نے contract letter سائن کیا تھا وہ contract letter بائد اس کو سمجھ نہیں آرہی وہ قرآن پاک ہے 114 chapter کا قرآن پاک contract letter یاد کر رہا تھا کہ تمہارا باپ اور تم سب بھی کٹھے تھے جب اہد الست کی آیت نکالیں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو میں نے کٹھا کیا تھا اس وقت اور آدم کی تمام اولاد کو اور سب سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ purpose of life وہاں پہ سٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے کہا تھا یہاں پہ میرے رب ہیں مجھے ایک دوہ نیچے بھیج کے دیکھیں ایسے ہوتھ لے رہے تھے بیٹھ کے درم یہاں پہ آئے ہیں بیٹھے ہیں بس ایک بی بی اور چار بچے اس کے لئے اہد لیا تھا ایک بی بی اور چار بچوں کے لئے یہ حالات ہیں ہمارے تو پھر کیوں نہ آئے حضرت کہتے ہیں کہ آنک کا عادل وہ ہے جس کو دوسری کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے یعنی کہ ہم جب یہ بکس پڑھتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو بیسیکلی بندگی کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں مخلوقِ خدا کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے لیکن جب اس کو ہم پریکٹیکلی کتابوں میں تو ہے لیکن عملی شکل جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو سوسائٹی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ایک کوئی عبدالستاریدی نظر آتا ہے باقی ہاں وہ بھی دیکھیں نام اس عبدالستاریدی کی کیوں میں بار بار مشال دے رہا ہوں اس کی ماں تھی جو کہتی تھی خود لکھا ہے اس نے سکول جانے سے پہلے بیٹا دو آنے دے رہی ہوں ایک آنا اپنے لیے ایک اسی کو دینے کے لیے دے رہی ہوں ترے دوسری جماعت کے بچے کو ایسی ٹریننگ مل رہی ہو تو بڑے ہو کہ ادھی نکل دیں ایسی ماں کمزور ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں اور طاقتور ماں بھادر بچے پیدا کرتی ہیں بس یہ بیسیک رول ہے سو انڈرسٹین ہاو ایمپورٹن ہے اس جو انسٹیٹیوٹ ہے نا فیملی کا اس سے اللہ تعالی نے انتظام شروع کیا تھا ورنہ اللہ تعالی نے آکے ایسیکشولی بھی رپردکشن کر سکتے تھے اللہ کے ہاں کو کمی قدائی ہے اللہ تعالی نے فیملی انسٹیٹیوٹ کیا کہ ہم سب کو وہاں سے ٹریننگ مل جائے کہ ایمپتی کیا ہوتی ہے سیکریفائس کیا ہوتی ہے گیونگ کے علاوہ کام نہیں چلنے والا یہاں پہ مطلب دو ایڈینٹیکل ٹوینز بھی اگر ریسیور ہوں گے نا دونوں خودپرست ہوں گے تو نہیں بچ سکیں گے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سٹرینج عورت ارینج میری جوئی بھی خودپرست میرے پاس آئے گی اس لئے بڑا خودپرست اور یہ رشتہ نبسکے گا یہ تو زومبیز ہی کریں گے اسی لئے پھر دنیا دار تو پھنس چکا ہے نا دیکھے اب ماتس ہمیں بتاتی ہے جمع کرنے سے بڑتا اسلام کہتا ہے دینے سے بڑھتا ہے یا منس کرنے سے اسلام کہتا ہے منس کرنے سے بڑھتا ہے یہی پہ آکے کہ مجھے تو بتایا گیا تھا تو یہی ہے کہ وہ بچے جب آگے جاتے ہیں جو چھوٹی عمر سے یعنی کی فرسٹیر ایم بی بی ایس میں ہم فرسٹیر ایم بی بی ایس میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ کون سا ڈاکٹر کون سی فیلڈ کا زیادہ پیسے کماتا ہے یہاں یعنی کی مسیحہ فیوچر کے مسیحہ یہ ڈیسائٹ کر رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے زیادہ آئے گا دیکھیں اس لیول کی خودگذی دیکھیں کہ پانی سب سے مہنگی چیز ہو گئی بھی ہے نیسلے کا سیئو تھا پانچ سال پہلے میں پاکستان میں نہیں تھا میں اس کو لائیو دیکھ رہا تھا ٹی وی پر چل رہا تھا نیسلے کے سیئو سنگ لائری کنگ نے پوچھا تھا پانی کیوں پر تم نے پریمیم ڈال دی ہے پانی تو بیسیک رائٹ ہے تو اس نے کہا پانی کوئی بیسیک رائٹ نہیں ہے لیٹرلی اتنی کوئی بچارے کی کلاس ہوئی تھی مطلب تو اس طرح یہ تیرا مینڈ سیٹ ہے تو بیزنس کرنا ہے کہ فلسفہ تو نہ کرپٹ کر بلکو اس تھی کہ ہم نے ایڈوکیشن جو کہ بیسیک رائٹ ہے ہیلتھ جو کہ بیسیک رائٹ ہے مطلب وہ لوگ ہو گئیں ہم کہ ہم نے جان کے سہراں میں کبیلہ ڈھونڈا ہے اور دیکھا ان کو پیاس لگی بھی ہے اور پانی کے کھویں کھود کے اس کو پیسے لگا دی ہیں کہ یہ مجبوراں آئیں گے نا تو زیادہ پیسے ملوں گے مجھے یہ ہے وہ جو ہیلتھ سیکٹر میں نا جو جو بیزنس بنا نا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا سب سے بڑا بیزنس بن گیا یہ وہ نشانی ہیں جو میں دیکھنی پڑیں گے کہ تو تو میرے پرپس کی مطلب تو میرے ڈیزائن کے ہی خلاف ہے اور تو میری جسم کی اصلاح کرے گا تو میرے جسم کے اندر ایک روح ہے اس کے خلاف سب سے بڑی آواز ہے تو سو بلکل یہ جو ایڈوکیشن جو بچے ہیں وہ جو کہ مفتون حق ہے ایک بچے کا اس کو سپن کر کے بزنس بنا دیا ہیلتھ سپن کر کے بزنس بنا دیا آپ پتہ نہیں کیا کیا کل ماہیں بھی بچے پیدا کرنے کے پیسے لیں گی یہ لیٹرلی وہ ہے جب ہسپتال پیسے لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ماہ بھی بچے پیدا کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور کیا رہ گیا پیچھے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں دعا نا کہ ماں باپ ویٹ کریں گے کہ بچے اور لیٹرلی آج کل ہوا یہی رہا ہے بچے کو پال پوست بی سیری لیں بڑے ہو کے ریٹرن ملے گی اس سے بنا بیٹی اور بیٹی میں فرق نہ ہوتا بیمار کی آیادت کر رہا کتنی کتنا بڑا کام ہے ہمارے ریجن میں نے اس کے اوپر کتنا زور دیا گیا کہ بیمار کی دل جوئی کرو اس کے پاس جو اب جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کے پاس تو بیمار خود چل کے آ رہا ہے اور وہ مشکل میں ہے پریشانی میں ہے اور اب اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اگر میں کوئی دس ایک ٹیسٹ ایکسٹر لکھ دوں یا اس کو فسا کے رکھوں اس کو بولوں کہ نہیں یہ بیماری جب تک تم میرے پاس آوگے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کروں کہ جیسے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ سب کچھ چل رہا ہے یعنی کہ لوگوں کا یقین لوگوں کی سوچ کو بدل دیا ہے مائنشیٹ ہی بدل دیا ہے کہ وہ اتنی نسل بغیر ان عدویات کے چیزوں کے چل پڑی گئی ہے سروائف کی ہے اور اب آ کے ہم گولیوں کے اوپر محتاج ہو گئے ہیں کہ گولیوں کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے تو کچھ نہ کچھ تو گربڑ ہو رہی ہے کہ چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماری میں تو سب سے بترین بیماری بے حصی ہے اس سے تو وہ بھی آ رہی ہے تو بے حص انسان بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہی سارے بیمار ہیں دیکھیں بے حص کی ایک لوگی خیر ہوتی ہے اگر ماں بے حص ہو جائے نا تو آپ نے دنیا تباہ کر دی باپ بے حصی دنیا تباہ ہو گئی بھائی ہو گیا بزنس میں پارٹرنرشپ میں مفاد پرستی آگئی سمجھ سکتا ہوں ماں باپ کے اندر مفاد پرستی آگئی ہے تو پھر کینسر کسی اور جگہ پہ لگا ہے نا کینسر دل کا کینسر ہے یہ روح کا کینسر ہے یہ بلڈ کینسر نہیں ہے یہ کیسے خلیے میں گھز گئے آپ کے کینسر کہ آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے اندر جو دماغ میں سوچ آ رہی ہے وہ یہ کہ تم اکیلے ٹھیک ہو پوری دنیا غلط ہے تو خدا کی قسم اس معاملے کے اوپر پوری دنیا غلط ہے اس وقت پوری دنیا غلط ہے میں اکیلہ ٹھیک نہیں ہوں بڑے لوگ ہیں جن کو پتا ہے اس بات کا اندر کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں کہ اپنا بیٹا جب خود غزی کرے گا نا آپ سے تب آپ کو پچھلے گا اور کرتے ہیں لوگ کہ مطلب کہ پرسن ہو ایکسپیکٹی دی لیسٹ فرام کہ یہ نہیں کر سکتا وہ اگر حملہ کر دے آپ کے اوپر تب آپ کو پچھلتا ہے کہ یہ تو واقعی میں یہ کسی نیچر ڈیزائن کے خلاف واقع ہوا ہے ایکسپیکٹی لوگ سرینجر آپ کے ساتھ خودگرزیاں کر رہے ہیں تو کوئی تردد نہیں ہوتا کہ خیر ہے کہ کہ پیچھ置ی خودگیچی اللہ آپ پھر رڈن ہے اگر اس کو ٹرین کریں بل کیتز بنائیں اس کو تو ظاہر ہے پھر سب سے پہلے تو وہ سیونگ اکاؤنٹس دیکھیں گے نا ایکسپنس کہاں پہ جا رہا ہے you are against his cost leadership ڈائیگرام you are a big cost on him so یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ مجھے پالتے ہوئے کتنا خرچہ کیا اور کتنی محنت کی اس نے دیکھنا ہے کہ آپ کو رکھتے ہوئے کتنا خرچہ ہو رہا اس کے اوپر ایسے نہیں old homes flourish ہونا چور ہوگی پاکستان میں پاکستان جیسے ملک میں اگر old homes flourish ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اب پیچھے بس آخری بھی last nail on the coffin has been punched in یہ جو والدین والی بات جو بالکل نہیں کہ وہ پہلے وہ درزگاہ ہوتی ہے ہماری نا تو وہ جس طرح سے چھوٹی عمر سے ہمیں وہ ہمیں خود سے ایسے ڈرنا سکاتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یعنی کہ وہ دوسرا یہ کہ نماز کی طرف لے کے آتے ہیں تو نماز پڑھو گے تو اتنے پیسے دوں گی یا چھوٹی عمر سے کہ پچاس روپے دوں گی یا نماز پڑھو یہ ہوتا رہتا ہے نا مطلب ہر کوئی نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے تو اگر ایک بچہ چھوٹی عمر سے عبادت پیسے کیلئے کر رہا ہے تو جب وہ پندرہ بیس سال کا ہوگا تو وہ سب کچھ پیسے کیلئے کیسے نہیں کرے گا تو یہ تھوڑا اس طرح نہیں ہے کہ عبادت تو ہر چیز سے پاک ہونی چاہیے نا تو میرے خیال سے شاید وہ چھوٹی عمر سے ہاں وہ ان کے نیت ہی ہوتی ہے کہ شاید نماز پڑھے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیت خراب ہو رہی ہوتی بچے کی چھوٹی عمر سے لیکن اب بگر جیسے مجھے بدلنا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے ایرد کے لوگوں کو بدلنا ہے تو کیا کیا وہ پہلا سٹیپ ہے جو مجھے لینا چاہیے وہ ڈائریکشن کیونکہ اس میں نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھوٹی عمر سے نہیں بتایا گیا لیکن اندر آپ کی بات کے ایک انیٹ موریلیٹی اندر ایک چیز ہے جو کہ آپ کو مطلب آپ سننا ہوئی چاہتے ہو آپ کرنا ہوئی چاہتے ہو اور جس طرح کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل تو اب لیٹس سمجھ لگ گیا کہ مجھے تو ایسی پیسے کمانے نہیں بھیجا تھا میرا مقصد تو کچھ اور تھا بھیجنے کا یہ پرپوز آف لائف اب اس سے آگے پہلا قدم کیا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ہر وقت ہر وقت ہم مسلمان ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہوں نجیے کہ آپ ہر وقت اس قابل ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریشیٹ کر کے آج کی طرف کا سفر شروع کر سکیں there is no too late statement in Islam so اس بارے میں تو بہت مطلب it's a win-win for you if you look at the planet اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنے بورے حالات ہیں تو پھر تو میں تھوڑا سا بھی عمل کروں گا تو مجھے اس کا بہت بڑا جو spiritual growth ہوگی اس سے آپ کی بہت بڑی اب ابو باقر صدیق کے سامنے نیکی کر کے کہا نیکی کی دیکھیں آپ نے تو ابو جہل کے سامنے نیکی کرنی ہے نا کہ بھئی اس وقت تو ایمان کی statement صحابہ کے اندر جو تھی مطلب ہم تو standard پہ نہیں ہم تو پرس جاتے ہم تو zero پہ ہیں اس وقت compared to them جو آپ کو معاملہ کرنا تھا نا جو دنیا تباہ ہو رہی ہونا تب کوئی بچانے کے لیے جا رہا ہے تب زیادہ valuable بتا ہو کرون اولہ صحابہ کرام کا دور ابو باقر صدیق کوئی زیمال کا دور اس وقت ہم جیسی نیکوکار مطلب گفار بھی ہم سے زیادہ نیکییں کرتے ہیں اس وقت لیٹرل ہی ہم زیادہ نیکییں کیونکہ ان لوگوں نے culture ایسا created standard ایسا لگے تھے اس وقت standard ایسا لگے تھے جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اس وقت ایسیم اکرام اگر چینہ کی ٹیم میں کلے گا تو گنیس بک میں ہوگا پاکستان کی ٹیم میں ہوگا تو ٹھیکے اچھا بہت اچھا پلے رہا ہے سمجھے جب standard اتنے چلے کے آئیں گے تو you will have ten times more the momentum internal momentum of course باہر سے تو کام ہی بنے گا تو right now is the you're actually lucky spiritually we're lucky کہ ہم اس وقت گٹر کے اندر ہیں سمجھے کیونکہ spirituality کی demand ہی ہوتی ہے کہ you actually test yourself at the worst case scenario ورنہ spirituality spirituality چمکتی نہیں ہے ورنہ okay so اب ہمیں وہ ہی افرٹ کرنی ہے کہ جو ایک to start the process we just need to be the sparks right now even if i am a spark i will be just like a blazing flame 1400 years ago that's why the prophet sallallahu alayhi wa sallam said کہ to his own companions کہ oh my brothers are supposed to come and the prophet sallallahu alayhi wa sallam کو انہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم نہیں your brothers and he said اللہ you are not my brothers you are my companions my brothers are going to come in the end of time why because مجھے دیکھے بغیر وہ والی لیکی کرنی کوش کریں گے جو میں تم ابھی کر رہے ہو کل بھی ایک حدیث ہم پڑھ رہے تھے اس میں تھا کہ ایک بار مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھ کی ایمان لیا اور سات دفعہ مبارک ہو اس کو جو مجھے بغیر دیکھے کہ مجھے دیکھے ایمان لائے گا تو بالکل کریٹ کر رہے پوری دنیا کے ساتھ کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ ایت آدم مسلمانوں کے لئے آئے تو نہیں یہ پھر ریزونیٹن ٹو دو پلانیٹ نہ ہوتا شروع سے اسلام نے کونسیپچولیزیشن یہ کی کہ انہیں یہ قبیلیں نہیں بن دیں ایت آدم کا ایک ہی بیگم ہے دونوں بیہاں بی بی کے بچے ہیں اور اس کے بعد ہم سب ہیں آپ اندرسٹینڈ اوریجنل کونٹریکٹ کو انوک کرتا ہے کہ یا تو سب یا پھر کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت کتاب اور کونٹریکچول اوبلگیشن ہو سکتی ہے جو باقی سب کو فائدہ دے رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ کیا میں سب کے لئے پرپیر ہونے کے لئے تیار ہوں یس that's the bare minimum کہ آپ باقی پوری دنیا بنی نو انسانی کی بات کریں گے اس کی پرپیرشن کت کیا ہے وہ اس کے لئے پر تیار ہوں گے ورنہ آپ زرد زرد کیا کر لیں گے مطلب اپنے آپ کو جتنا مردی آپ تنگ گلیوں میں سے لے کے جائیں گے اندر کی جو ہے نا یہ قرآن پاک پکڑ پکڑ کے جن چھوڑے گا آپ کو کیوں اپنا اپنا سوچ رہے سکون قلب نہیں ہوگا کچھ اکر ہی نہیں ہے سر سکون قلب قرآن پاک کی اوریجنیشن آف سورسنگ سورسنگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سورس کے ذر سے کر رہا ہوں کہ میں اپنی سوچ کا محور کیا رکھتا ہوں اپنی ڈیٹرمنیشن کا اور اپنی شجاعت کا قریج کا محور کیا رکھتا ہوں اور سب سے اپنی نالیج کا جو اتقال میرا کہاں سے ہو رہا ہے وہ قرآن پاک سے ہو رہا ہے اکی لیس جتنی دفعہ آدم کا قصہ سنایا آدھات اللہ نے ایک دفعہ بھی سنا دے کافی تھا پانچ جگہوں کو کمبائن کر کے پوری سٹوری بنتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی تم یہ نہ مش کر دو کہ تم کیوں ادھر آئے ہو اس نور کیسے آئے ہو کیوں آئے ہو کا کانٹریکٹ ہے آدم کا کیسے کی تو ضرورت ہی نہیں بتا بتانے کی ہمیں لیکس جیسے ہمیں نہ پتا ہوتا کہ ہم جنت میں بننے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑھنا تھا کیوں کہ اوپر آرہا ہے کہ سب سے پہلے کہ دیکھیں میں کیوں اس کو انوک برابر کری جا رہا ہوں کہ کرسیانیٹی نے آدم کا پورا پورا سٹیچر ہی تباہ کر دیا لیٹرلی وہ کیوں کیونکہ انہوں نے وہاں پر گناہ کہتا سزا کے طور پر زمین دو بیئی دیا لیٹرلی میں ہوتا ہے تین بکی روٹی جیلر کو سلام اللہ حافظ جیل میں کس بیوکوف کا پرپرد ہے جیل میں ایک پرپرد ہے جیل سے باہر نکلنا اور پرپرد ہے جیلر کا یا میں اپنا ٹائم پورا کر رہا ہوں اتنی پیسیمیسٹک سیکالوجی یہ کوئی جیل نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کلیرلی بتایا کہ دونمبری کی انہوں نے میں نے آدم کو بنائی دنیا کا خلیفہ ہے بنتے وقت اللہ تعالی نے کہا ہے ابھی کئی جنت میں نہیں رہا بنتے وقت ابھی گارہ تیار ہو رہا ہے کیا بن رہا ہے دنیا کا خلیفہ بن زیادہ اللہ کا فضل تلاش یا کالاخ بھی دوں نا کہ نیچے اتر اور جا ایک شیطان تجھے ہمیستی تم دنوں کی آپس میں نہیں بننی تم دونوں قبیلوں کی آپس میں نہیں بننی یہ اللہ تعالی نے کہا مگر مجھے چاہیئے مجھے چاہیے ساتھ کیا جا رہا ہے شیطان کو اسی بات پر تو ساڑھا تھا کہ مجھے چاہیے تیارت کی خلافت ورنہ تو صدق کر لیتا یہ کیا کیا میری پوری محنت کی ساری ساری آپ نے اس بندے کو دیتی یہ تو مٹی سے تیار ہو رہا ہے میں تو جنگوں پر جنگ جیت رہا ہوں آپ کے لئے چیتان اور فرشتہ اور جنہوں کی جنگیں پوری آرد کے اوپر پوری سماوات پورے بطلاہ بطلاہ بلین ٹریلین پیپل ریس انسان نہیں تھی وہ باگی کی چیزیں تھی ساری کو جیت جات کی آیت والدال نے کہا کہ تیارے کے بر ابھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں یہ جو مٹی سے جو کے دار مسجد کا مولیتو نہیں بتائے گا یہ کیونکہ نیمی پوری آرد بہر آرد جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دنیا میں خلافت دنے کے لئے کیا ہے تو پھر دنیا میں بھیجتے پھر یہ سمجھے گا کہ سزا کے طور پر نیچے ہے اللہ نے بنائی اس کو نیچے کے لئے لئے کے لئے کیونکہ 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 ہم یہاں پہ کینگ کوئی نیل ہیں ہم یہاں پہ جیل کے کیا دی نہیں ہم یہاں پہ جو کہ you know waiting for someone else to die on the cross for us for our sins ایسا کچھ نہیں ہے everyone is responsible for everything that you're going to be getting on the table options چوز کرنی آپ آپ کے سامنے وہی ہے تمام لوگوں کیونکہ بلائی یہ اپنی 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 میں تو وہ بڑے جانور اور فائلمز ہیں کھیرے بھی اپنی سوچتے ہیں سوچنے پر کہاں سے پر پر سیٹ کرنے اور کہاں کیلئے کیا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہیں وہاں نظر آئے گی کیا دے ہو جا 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 جب پہ چھوٹ تو یہ نہیں کہ بہت کام کرنے کو بہت کام کرنے کو اس دسکشن نے تو بیلی بہت کام ایک اینڈ نوٹ کر دوں قیمت والدن ایک نقشہ دیں اپنے رہن میں رکھا ہے کہ جسا اسٹوڈیو کو بھی شیف آل نہیں لنبے لنبے ٹاورز ہیں ان ٹاورز کی لیندھ وہ ڈیٹرمنن کرتی ہے کہ آپ نے کتنوں کی بلائی کیا تو جو سب سے بڑا ٹاور اس کے اوپر سب سارک نام اپنے ٹاور کے ٹاور پر لکھا ہے اس کے نیچے وہ لوگ ہیں جو آپ کے انفلونس سے آپ کے کہے ہوئے لفظ سے آپ کے کیے گئے حرکت سے بچ گئے تھے اللہ کی طرف پہنچ گئے تھے وہ پورے کے پورے نام آپ کے نیچے ہیں ایک بندے نے کتاب لکھ دی غزالی کی کتاب ہے یا پھر ابن القیم کتاب ہے صحیح بخاری ہے امام بخاری کتاب ہے کتنے لوگ مستفید ہوئے وہ بلین سف پیپل قیامت تک کتنے بندے آنے ہیں تو جتنے بندے ہوں گے اتنا ہی اچھا ٹاور ہوگا اب ہم جیسے بندوں کا ٹاور چھوڑیں زمین کے اوپر نام لکھا ہوگا لیٹرلی زمین کے اوپر کہ تُو نے بس اپنا نام اپنا نام سوچا بس نیچے تیرے بچے تک تُو نے مستفید نہیں ہوئے تیرے بچے تُو نے ٹریننگ دے پیسے کمانے کیلئے خلی تُو اپنے سگے بیٹے کو نہیں مستفید کر سکتا پرپس تک ان کو بھی الٹا چکر چلا دیے تُو نے this is this is why I cringe کہ آپ لوگ کو وہ ٹاور کیوں نہیں نظر آرہے it is it is a ریلے ریس لیٹرلی وہ جو بٹون ہوتا ہے نا اگلا ایسلیٹ کو دیتے ہیں باقے کہ میں نہیں یہاں تک تھی آگے اب تُو باپ بھاگے گا آگے ہو یہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا تعلق کہ میں لے آئے ہوں نیچے تک اب تُو بھاگا کے پہنچا اگلا میشے سے برنگ پیپل ہوم ایوریون یور یور ٹرائب ناو برنگ ایوری باری ہوم ابھی اللہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں جنت میں اپنی امت کی قصت دیکھ کے فخر ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آرہا پر پاس جہاں سے کہ ہم کہاں سے ہم نے پتا گیا ناو سوچہ میں سے کہ اس حدیث میں چونکہ شادی کا ذکر ہے تو ہم صرف ڈیر سارے بچے پیدا کر کیوں گے جنت میں مسلمانوں کی قصت صرف بچے پیدا کر کی ہوگی خالی صحابہ اکنام نے باہر کیوں گئے پھر عرب کے عورتوں نے شادی کر کے بچے اکتفاق کیوں نہیں کیا گیا ہمارا تو کام ہو گیا دیسیس ہاؤ مسلمانوں کی گروئنگ بائیوی مور بیبیز دیسیس ہاؤ آرڈ بے سپوز دو ابو بغر صدیق نے ابو عمرو خطاب نے پوری کی پور دنیا فتح کی تھی گھر پیٹھ کے لوگوں کو یہ تھی ترہیب کیوں نہیں دیکھ کے بچے ٹھیک ہے عورتوں نے شادی کر لو اس وقت تاورز کی پاکائدہ ریس لگی ہوگی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ دریکت اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ دیکھ اتنے بندے تیرے تک لے کے آئے ہوں ابھی بھی ہم بائی تفہی اسی بات سے فخر کرتے ہیں وہ الگ بات کسی اور رب کے طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاور ابھی بھی میں چاہیے ہوتے ہیں اپنے باس کو بتاتے ہیں کسی اور میں چاہیے ہوتے ہیں کسی اور ہم نے چاہیے ہوتے ہیں تو گیم ہے دیزائن ہے وہ الگ بات ہے رب کوئی اور بنائے ہوگا ہم نے ملی جی آج کے لئے کافی دیٹیل میں ہم نے گفتگو کر لی ہے کافی کلاریٹی بھی ملی ہوگی ہمارے تمام ویورز کو اسی سیریز کو ہم آگے لے چلیں گے ایک نئے ٹوپک نئے سوال کے ساتھ اگر کوئی سوال آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں سوال کر کے اور میں جو امید ہے کہ سائل بھائی اور ڈاکٹر صاحب جائے وہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دینے میں آہ 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 آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ